میرے چینل کا نام ہے ہنگ آؤٹ راول میرا نام ہے فضل آج بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نپال وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ لوگ یوروپ کیسے آئیں کون سا طریقہ وہ اختیار کرے کہ وہ یوروپ آ جائیں کون سا ویزہ وہ لے لے ویزے کیلئے کیسے اپلائی کریں تو دوستوں ساتھ رہی ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لیں جینل کو لائک اور سسکرائب کریں جی تو دوستوں ٹاپک شروع کرتے ہیں پاکستان سے یوروپ کیسے آئیں جی اس کا بہت ہی اسان طریقہ ہے جس توڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا پلیز ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تاکہ پورا صحیح سمجھ آئے آپ لوگوں کو تو اس پروسٹس کو میں دو سٹپ میں ڈوائٹ کرتا ہوں پہلے سٹپ وہ لوگ جو جوب کرتے ہیں ان کے پاس اچھی سلری ہے یا پھر وہ بزنس ٹائپ کے لوگ ہیں تو وہ تو ڈائریک پاکستان سے بہت ایزی لی آ سکتے ہیں تو اسی سٹپ کو میں پہلے ڈسکس کرتا ہوں اس کے بعد دوسرا سٹپ جس کے پاس کوئی اچھی سی نکری جوب نہیں ہے جس کی سلری بھی کم ہے یا بلکل ہے نہیں یا پھر ان کے پاس کچھ بزنس یا کچھ پیسے کیش پیسے ان کے پاس نہیں ہے تو اس کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس ایک اچھی جوب ہے اور ایک اچھی سلری ان کو پرماند ان کے بینک میں ٹرانسفر ہو رہی ہے یا پھر ان کی ایک اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک اچھا بزنس ہے ان کا بزنس سٹٹ اپ ہے جن کا بینک سٹیٹمنٹ سٹرونگ ہے تو وہ لوگ ڈائریک پاکستان سے ڈائریک ہی اپلائی کر سکتے ہیں شنگر ویزا ٹوارسٹ ویزا بزنس ویزا تو وہ لوگ یہاں پہ یورپ میں آکے سٹل ہو سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے وہ لوگ جو جوب کرتے ہیں ان کا پرماند ان کے بینک میں سلری ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ہر مند جو سلری ہے ان کی اس میں سے وہ سیونگز کرے اور ایک اچھا اپنا بینک سٹیٹمنٹ بنائیں بینک سٹیٹمنٹ کو انکریز کرے منیمم بینک سٹیٹمنٹ ترڑی تو ٹرٹی فائف لائٹس ایک بندی کے پاک کیلئے ہونا چاہیے اور اس کی لئے منیمم سلری سیکسٹی ٹو سیون تھی ٹوزین پاکستانی رقم آپ کے بینک میں ہر مند آنا چاہیے ایک کمپنی سے جس کا انٹین نمبر اور پروپر کمپنی ہو اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کی لئے بھی کہ ان کی ارننگز کچھ ایک لاکھ دو لاکھ پر مند ہو تاکہ ان کا ایک اچھا سا بینک سٹیٹمنٹ ہو اور بینک سٹیٹمنٹ میں تیس پہنٹیس لاکھ ایک بندی کے لئے اتنا کیش ان کے پاس ہو تو وہ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یورپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ان بندوں کو ٹریول ہسٹری بنانے پڑے گی ٹریول ہسٹری آپ لوگ کیسے بنائیں گے یورپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگ اس سے پہلے کچھ چھوٹے ممالک کے لئے ویزا اپلائی کریں جیسے باکو ازربائی جان ترکی تائلین جورجیا ایجپٹ وغیرہ یا دبائی بھی آپ لوگ انکلوڈ کر سکتے ہیں دو تین ویزٹ آپ لوگ کر لیں اور اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں ٹریول ہسٹری بنانے کے بعد آپ لوگ سکس مند کا اپنا بینک سٹیٹمنٹ اچھی طرح ڈیولپ کریں جس میں ہر مہینے پیسے ایڈ ہو نہ کہ اس میں مائنس ہوں تو اس کے بعد آپ لوگ ایک نورمک طریقہ ہے فارم فیل کر سکتے ہیں پورا اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے جو میں ایک ویڈیو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس حساب سے آپ لوگ اپلائی کر کے آپ لوگ کوش انگل ویزا ٹوارسٹ ویزا مل جائے گا بہت آسانی سے اب دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس نہ تو اتنے پیسے ہیں نہ وہ بزنس کرتے ہیں جو ہر مند ان کے بینک میں کچھ ایمانٹ آتی ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھا جوب ہے جو کہ میڈل کلاس لوگ ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس طریقے کو افیاد کریں تو ان کی لیے میرے طرف سے ایک اچھا سا مشورہ ہے ایک بھائیوں جیسا کہ آپ لوگ گلف کنٹریز جائیں گلف کنٹریز میں دبائی سعودی عربیہ قطر رومان قویت کدھر بھی کونسی میں مالک میں آپ کے اگر اشتظار ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں وہاں پہ آپ لوگ چلے جائیں وہاں کا ویزہ اپلائی کریں ویزر ویزر پہ جائیں وہاں پہ جوب دون لیں کوئی بھی جوب شروع کر لیں جس کے سلری دائی آزار تین آزار درہام یا جو بھی ہے اس حساب سے ہو اس سے کم بھی ہو سٹارٹ میں سلری کم ہوتی ہے بعد میں ٹائم ٹو ٹائم پر یئر انکڈیز ہوتی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جا کے اپنا جوب شروع کریں کچھ کام شروع کریں اور ایک دو سال دائی سال جتنا بھی ہے آپ لوگ وہاں پہ رہیں وہاں پہ اپنا ایک بینک اکان بنائیں بینک سٹیٹمنٹ وہاں پہ ڈیولپ کریں اور وہاں سے پھر کوشش کریں اگر چوٹا موٹا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ کچھ پیسے ہیں تو وہاں سے پھر ایک دو کنٹری جیسے ترکی ہو گیا ازربائی جان تائلینگ جورجیا کسی بھی کنٹری کا یا ایجپٹ ہو گیا جو ویزٹنگ سپورٹس ہیں وہاں پہ آپ لوگ اپنا 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 ایک دو کنٹریز تاکہ آپ لوگ کا تھوڑا ٹریول ہسٹری سٹرانگ ہو جائے جیسے ہی سٹرانگ ہو اس کے بعد ایک سٹیپ آپ کے پاس ویسی بھی بینک سٹیٹمنٹ ہوگا کچھ پیسے آپ کے پاس ہوں گے اور آپ کے سلری آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر ہوگی ہر مہینے تو جو سلری ٹرانسفر ہے اسی بینک سٹیٹمنٹ کو اسی کمڈی کو یوز کریں اپنا فارم فیل کریں اور اپلائی کریں اور اس کا جو پورا پروسیجر ہے فارم فیلنگ اپلائی کا اور کونسے ڈاکومنٹس چاہیے میں نے سے پہلے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اپلائی کر لیں تو اسی طرح آپ لوگ یورپ میں آ سکتے ہیں یہاں پہ جوب کر سکتے ہیں یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں تو دوستوں اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو برائے میرے اہبانی میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اسی طرح میں مزید مور انفرمنٹو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں اللہ آپ پیس